امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اور آپ سب کو ویلکم ایک مطبع پھر آن لائن کلاسز بائی ڈاکٹر محمد ساکیب قریشی سیریز میں اس ون سے ہمیں اگزیم میں ایک کوشن پوچھا جاتا ہے draw a neat and label diagram of human kidney یہ ایک ڈیٹیل کوشن اس وقت سکرین پر آپ کیڈنی کے ڈیگرام دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس textbook نہیں ہے تو آپ اس ڈیگرام سے practice کریں گے اور اگر آپ کے پاس textbook موجود ہے تو آپ textbook میں جو given diagram ہے اسے اپنی copy میں draw کریں گے اس وقت آپ اس ڈیگرام کو دیکھ کر draw کر رہے ہوں گے لیکن جب test ہوگا آپ کا definitely تو آپ کو اس کی already practice کر کے رکھنی ہوگی جو region جس میں لکھے ہوئے ہیں جو regions ہمیں basic پتا ہونے چاہیے structure میں ہم discuss بھی کریں گے major دو parts ہوتے ہیں بیٹا kidney کے outer part and inner part outer part کو ہم نام دیتے ہیں cortex اور inner part کو ہم نام دیتے ہیں medula آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر label ہوا ہوا outer part cortex اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے inner part that is medula تو یہ diagram آپ لوگوں کو اپنے پاس اپنی copy میں draw کر کے رکھنی ہی تاکہ آپ کے جو notes ہیں وہ complete ہوتے رہیں پھر ہم کہتے ہیں kidney کس سے مل کر بنی ہے سے kidney nephron سے مل کر بنی ہے تو second diagram جو ہمیں paper میں آتی ہے وہ nephron کی diagram آتی ہے this is the diagram for a nephron again بیٹے same instructions اگر textbook ہے آپ لوگوں کے پاس تو اپنی book سے دے کر draw کر سکتے ہیں اگر نہیں تو اس سے آپ video post کر کے اس کو draw کر سکتے ہیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ malpigen body جس میں دو چیزیں موجود ہوتی ہیں bowman's capsule اور اس کے اندر موجود glomerulus جو tuft of capillaries ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو loop of handling ملتا ہے loop of handling کے بعد آپ کے پاس distil convertible ہے and then آپ کے پاس یہاں پر collecting ڈکٹ آتا ہے یہ diagram کی labeling آپ کو اپنی پاس نوٹ کرنی ہے یا تو یہ الہدہ سے ایک سوال آتا ہے long question اس میں diagram draw کرنی ہوتی ہے biology میں آپ کو معلوم ہے first year میں بھی آپ نے بے شمار diagrams draw کی ہیں second year میں بھی اسی طرح بہت ساری diagrams ہیں تو diagrams کی اپنی practice آپ لوگوں کو کرنی ہے diagrams کے لئے میں آپ لوگوں کو tip یہ دوں گا کہ بہتر ہو جائے گا اگر جب آپ کوئی بھی diagram بناتے ہیں تو اس کی labeling آپ black pointer سے یا black pencil کرنا start کر دیں اور وہ labeling capital میں کی ہو اس طرح lines آپ draw کریں capital میں label کریں تو آپ کی diagram بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے ویسے تو کچھ بچے diagram بھی pointer سے بناتے ہیں جب ان کی بہت زیادہ practice ہو جاتی ہے ابھی میں آپ recommend کروں گا کہ آپ pencil سے diagram draw کریں جب اور زیادہ آپ کی practice ہو جائے گی تو second recommendation دوں گا اپنوں کو اب اس کی بعد ہم بیٹھا detail question پہ آتے ہیں that is structure of kidney میں یہاں پر zoom کر دیتا ہوں تاکہ ہم clearly structure of kidney دیکھ سکیں اب بیٹھے ہمارے پاس exam میں again long question آتا ہے explain the structure of human kidney جو headings ہمیں لگانی وہ بھی ساتھ ساتھ یہاں پر آپ اسی طرح سے انشاءاللہ ہم اپنا پورا slibus complete کر لیں گے structure of kidney میں سب سے پہلے heading کیا ہمارے پاس location the kidneys are pair of bean shaped structure that are located just below and posterior to the liver in the peritonial cavity this is the position کون 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 سے gland جس کے ساتھ associated ہے sir adrenal gland also called as supra renal gland sit on the top of each kidney kidneys are sir pair ka matlab do kidneys so kitnے gland ہوں گے sir ہمارے پاس do glands ہوں گے kidney دو function کر رہی ہے body osmore regulatory function bhi کر رہی ہے so kidney also regulate the osmotic pressure of mammals blood through extensive filtration and purification اور اس process کو body میں ہمارا blood filter ہو رہا ہوتا ہے these organs use almost 25% of oxygen absorbed through the lungs to perform this function 25% یعنی 1 4th of the oxygen ہم یہاں پر utilize کر رہے ہوتے ہیں بہت important ہے ہمارے لیے یہ بات جاننا چونکہ ہمیں پیپر میں MCQ بھی پوچھے جا رہے ہوتے ہیں دیفینیٹلی oxygen ان کو help کرے گا respiration کرنے میں اور وہ respiration جو oxygen کی موجودگی میں ہوتی ہم اسے نام دیتے ہیں aerobic respiration kidney eliminate waste from the body urine is the filtrate that exists the kidney ہماری body میں waste product کس form میں نکلتا ہے sir urine کی form میں نکلتا ہے اور وہ کھان سے اب جب external layer کی ہم بات کرتے ہم کرتے externally it is surrounded by three layers the outermost layer which is called as renal fascia it is a tough connective tissue the second layer is perirenal fat capsule which helps kidney to be in place and the third and innermost layer is the renal capsule یہ 3 layers موجود ہیں 3 layers کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا next ہم آتے internal layers ہوں گی ہم کہیں internally ہمارے پاس 3 regions ہیں outer region is cortex medulla in the middle and renal pelvis in the last part جس ہم hilum بھی کہتے ہم layers یاد رہیں گی external layers اور internal layer what is hilum sir the hilum is the concave part of the bean shape where blood vessels and nerves enter and exit the kidney it is also the point of exit for the ureter hilum کے لئے آپ کو دو بات یاد رکھ نہیں کہ blood vessel and nerves enter and hilum enter and ureter is where exit and hilum exit this MCQ or short questions in which detail questions are in these short questions are then in next آتا ہے ہم ہم پاس kidney کیا function کرتی ابھی ہم نے کہا کہ kidney urine form کرتی ہے تو اس پورے process کو ہم نام دیتے ہیں Regulatory functions of kidney کون 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 سے Regulatory functions of kidney ہم کہتے ہیں sir they remove waste product from the body maintain the balance of electrolytes regulate the blood pressure also filtration اب 4 functions آ جاتے ہیں بیٹے ہمارے پاس Ultra filtration reabsorption tubular secretion encounter current exchange detail question میں تفصیل سے لکھنا ہوگا آئیے سمجھتے ہیں Ultra filtration کا مطلب کیا ہے میں آپ کے سامنے یہاں پر structure of nephron اگر ایک دفعہ لے کر آتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ایک گچھا بناوائے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ چاہے کی چھن نہیں ہے اب پہلے basic mechanism سمجھیں یہاں سے blood آئے گا تو آیا کیا ہے blood اندر وہ move کر رہا ہے اسے ہم نام دیں filtrate اور جب یہاں سے وہ باہر جائے گا collecting duct سے تب ہم اسے نام دیں urine پھر ریپیٹ کرتا ہوں جب blood آیا تو اسے آپ نے blood کہا اندر جب وہ گھومے گا تو filtrate کہلائے گا اور جب یہاں سے باہر نکلے گا تو urine کہلائے گا اس پورے process کو یعنی blood سے urine بننے کا process ہے اسے ہم نے نام دیا تھا regulatory functions کا ہمارے پاس ultra filtration جیسے چائے کی چھنی میں filter کیا جاتا ہے چائے ڈالتے ہیں تو پتی اوپر رہ جاتی ہے چائے نیچے گرتی ہے اسے ہم filtration کہتے ہیں ویسی filtration یہاں پر ہونے والی ہے in renal physiology ultra filtration occur at the barrier between the blood and the filtrate in the glomerulus capsules and baumens capsules جو آپ کے پاس glomerulus baumens capsules ہے یہاں پر ultra filtration ہو رہی ہے تو اگر ہم short notes بنا رہے تو ہم کیا لکھیں گے baumens capsules plus glomerulus is equal to ultra filtration as in non biological example of ultra filtration pressure and concentration gradient lead to separation through a semi permeable membrane ہم چائے ڈالتے نا زور سے چائے ڈالتے ہم پتی اوپر رہتی اور نیچے جا رہا ہوتا ہے اس کو ہم non biological example لیتے ہیں the baumens capsules contain dense capillary network called as glomerulus blood flow into these capillaries through the efferent arteriol and live through the efferent arteriol efferent arteriol کی طرف سے blood آتا ہے اور efferent کی طرف سے واپس سالا جاتا ہے تو سب سے پہلا step کیا ہوگا ہمیں یاد ہو گیا sir ultrafiltration next step reabsorption reabsorption اور tubular reabsorption is the process by which nephron removes water and solute from the tubular fluid اسے ہم pre urine کہہ رہے ہم اسے filtrate بھی کہیں and return them to the circulating blood substance reabsorbed from tubule into the peritubule capillaries اس کا کیا مطلب تھا دیکھیں blood آیا سب سے پہلے کہاں پر glomerulus میں یہاں پر موٹی موٹی چیزیں absorb ہو گئیں glucose protein یہ سب کچھ روک دیا گیا اور یہ باقی چیزیں آگے چلے گئے اس میں کیا چیزیں آگے چلے گئی ہیں سر اس میں water آگے گیا اس میں calcium آگے گیا ہے اس میں sodium آگے گیا اس میں glucose آگے گیا ہے اس میں amino acids کے parts گئے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں آگے چلے گئی ہیں اب وہ تو by nephron to maintain the homeostatic plasma concentration باقی urea potassium ammonia keratin یہ ساری کیا چیزیں ہیں یہ سب تو waste products ہیں ان کو بہر جانا ہوگا نیکس ہمارے پاس آتا ہے بہتے tubular secretion what is tubular secretion ہم کہتے ہیں it is one of the many steps in the process of filtering blood to produce liquid waste in form of urine within the excretory system of many organisms this is important for both waste removal and acid waste removal this step is usually to remove drugs toxins poison or other natural compounds in excessive amount such as potassium hydrogen and urea اب یہ تو ہماری blood کی بات ہوگئی جو normal routine پر چل رہا تھا اس کے الابہ اگر کوئی waste product بنا باڈی میں کوئی metabolism ہوا تھا اس کے result میں کوئی بھی چیز بنی تھی تو کیا کیا جائے گا اس کو آپ کی urine میں add کروانا ہوگا تو کونسے step میں add ہوگا وہ tubular secretion step میں add ہوگا اس بات کو میں آپ کو سمجھ جاتا ہوں کہ آپ نے گھر میں جگہ بنی جہا سارا کچھ رکھتے ہیں اور اب کچھ لے کر آب بار پھکنے کے لئے جا رہے ہیں جیسی گھر والوں کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کچھ پھکنے کے لئے جا رہے ہیں تو اگر ان کے پاس کوئی کچھ پڑا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو لائکر دیتے ہیں کہ یہ بھی پھیک دیجئے تو یوں سمجھ جو بعد میں کچھ لائکر دیا جا رہا رہا ہے اسے مطرمedullary نیفرون it's a type of نیفرون the function of counter current multiplier is to produce the hyper osmotic medullary interstitial level the ADH یعنی anti diuretic hormone promotes water reabsorption to the walls of distal converted tribule and collecting duct اس method کے ذریعے اگر urine میں excess amount of water موجود ہے تو اسے بھی ہم واپس کو ہم نام دے رہے counter current exchange کا because ہم چاہتے کہ کم سے water body سے lose ہو رہا ہوگا بیوکوز اگر زیادہ water lose ہو آ body سے تو ایسی condition میں ہماری body dehydration ہو سکتی ہے ADH کو ہم vasopressin بھی کہتے ہیں جو chapter number 3 میں پڑھیں گے تو یہ بھی ایک long question ہو گا اس front ہم آج کی ویڈیو lecture میں یہ جان لیتے ہیں کہ ہم کتنے mark سے question پڑھیں تو 6 marks کی بیٹا ایک ریگرام میں کہیں mistake کی ہے یا پھر اور بہتر کس طریقے سے آپ کو بنانا ہے یہ ویڈیو lecture اپنے friends کے ساتھ شیئر کیجئے گا آپ سب تاکہ ان تک بھی یہ تمام information پہنچ رہے بہت شکریہ اس ویڈیو lecture کو سننے کا اپنا بہت خیال رکھے گا آپ سب لوگ اللہ حافظ